موسیقی بودھ دس اپریل سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ شہدائی مرگاب کی دسویں برسی پر مقبوضہ بلوچستان اور بیرون ممالک میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جن میں پارٹی کے بانی چیئرمین اور ان کے ہمراہ شہید لالا منیر اور شہید شیر محمد کو ان کی عظیم قربانی پر خراج حقیدت پیش کیا گیا اور ان کی تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی شہدائی مرگاب کے دسویں برسی کے موقع پر شہید چیرمن غلام محمد بلوچ کے سوانے آیات شائع کی گئی جس میں ان کی بچپن سے شہادت اور سیاسی سفر کا جائزہ لیا گیا ہے ترجمان نے کہا شہدائی مرگاب کے دن کے سلسلے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سمیت سات، آٹھ اور نو اپریل کو بیرونی ممالک بھرطانیہ کے شہر لندن، جرمنی، یونان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا میں یادگاری ریفرنسز کا انعقاد کیا گیا اور ایک آن لائن ریفرنس پروگرام کا انعقاد کیا جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے کثیر تحداد میں شرکت کی اور سوشل میڈیا پر مارٹھائرز آف مرگاب کے ہیشٹیک سے ایک کمپین چلایا گیا بلوچ رپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا بلوچ سرمچاروں نے آج صبح تربت کے علاقے میراباد میں تربت ٹو مند سی پیک لنک روڈ پر کام کرنے والے اہلکاروں کی گاڑی پر اس وقت حملہ کر دیا جب ایک فوجی چوکی کے نزدیک کام پر جا رہے تھے حملے میں دو انجینئروں سمیت متحد کارندے ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ حملے کے بعد حواس بخ تقابس فورسز نے مقامی آبادیوں پر چھاپے مار کر عام بلوچوں کو زدقوب کیا ہم مقامی ٹھیکے داروں کو تنبی کرتے ہیں کہ وہ اس روڈ کے پروجیکٹ پر کام کرنے سے گریز کریں ورنہ ہم ان کے مشینری کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے بی بگر بلوچ نے کہا کہ ہم قبضہ گیر پاکستان اور چین سمیت دیگر ممالک پر واضح کرتے ہیں کہ بلوچستان میں سی پیک سمیت دیگر استحصالی پروجیکٹ بلوچ قوم کی مرضی کے بغیر قابلے قبول نہیں ہیں اور ان استحصالی پروجیکٹ سمیت قابض فورسز پر بلوچستان کی آزادی تک ہمارے عملے جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ زلہ آوران کے علاقے جاؤ میں بلوچ سرمچاروں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر اس وقت حملہ کیا جب سیکیورٹی اہلکار چوکی کے آہاتے میں بیٹھے ہوئے تھے بلوچ سرمچاروں کی جانب سے فائر کیے گئے راکٹ کے گولے اہلکاروں کے درمیان گرنے سے انہیں شدید نقصان ہوا جس کے بعد مورچے میں بیٹھے ہوئے اہلکاروں نے شدید فائرنگ کی دونوں طرف سے فائرنگ میں سیکیورٹی فورسز کو مزید نقصان ہوا اور بلوچ سرمچار نکلنے میں کامیاب ہوئے ترجمان نے کہا سرمچاروں کی حملے میں چار سیکیورٹی اہلکار علاق اور متعدد زخمی ہوئے اور اس طرح کی حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے شورج زدہ علاقے میں کل صبح سے پاکستانی فورسز کی جنگی الیکپٹروں کی ہندہ دن شیلنگ جاری ہے دشت کے علاقے سیائی جی اور دڑام کے پہاڑی سلسلے میں فورسز کی جانب سے فضائی آپریشن کل صبح سے جاری ہے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی آپریشن کے ساتھ ساتھ زمینی فورسز کی بڑی تعداد بھی اس علاقے کے قریب پہنچ چکی ہیں جس سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسکورہ علاقے میں ایک وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے واضح رہے مسکورہ علاقہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں مواصلاتی نظام نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث معلومات تک بھر وقت رسائی ممکن نہیں ہے خیال رہے اس سے قبل بھی اس علاقے میں متحد بار پاکستانی فورسز کے جانب سے چھوٹے بڑے آپریشنز ہوتے رہے ہیں اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے ہاتھوں عراست بعد لاپتہ ہونے والے دو افراد پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے جبکہ دو افراد پاکستانی فوج کے ہاتھوں عراست بعد لاپتہ ہو گئے عراست سے بازیاب ہونے والوں کا شناخت باول بنگلزئی اور ترنگل ولد زباد کے ناموں سے ہو گیا ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق باول بنگلزئی کو پاکستانی فوج نے چار سال قبل اور ترنگل کو پاکستانی فوج نے ایک اپریل دوہزار انیس کو کیج کے علاقے سنگاباد سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا تھا جو گزشتہ روز بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے واضح رہے باول بنگلزئی کی بازیابی کی تصدیق لاپتہ بلوچوں کی تنظیب وائس وار بلوچ میسنگ پر سنزنے کی ہے اور ادھر جاؤ سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج نے دو افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کا شناخ عبداللطیف والنبی بکش اور علی بکش والنور محمد کے ناموں سے ہوا ہے گزشتہ روز پنچ گور کے علاقے چتکان بازار کے ایک گراج سے فورسز نے ادریس وال صدیق سکنا پروم کو حراست میں لینے کے بعد نامالوم مقام پر منتقل کر دیا لاپتہ ہونے والے ادریس پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور ہیں جو ایران سے پنچ گور تیل کا کاروبار کرتے ہیں واضح رہے ادریس کو اس سے قبل بھی فورسز نے پروم سے گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا تھا تاہم دس روز بعد اسے ریا کیا گیا تھا یاد رہے بلوتستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے اب تک سنکڑو لوگ بلوتستان سے لاپتہ ہیں جن میں طلبہ، ڈاکٹر، انجینئرز، اسادزہ بھی شامل ہیں عالمی بینک کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بھی پاکستان کے معاشی حالات مزید خریاب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کردہ ورلڈ اکنومک آؤٹلک 2019 کے مطابق پاکستان میں اقتصادی ترقی کی رفتار میں کم ہی آئے گی روا مالی سال میں پاکستان کی شرع نمو 2.9 فیصد رہے گی جبکہ آئندہ سال شرع نمو کم ہو کر 2.8 فیصد رہ جائے گی آئی ایم ایف کی مطابق 2019 کے بعد پاکستان کی شرع نمو 2.7 تک سکڑنے کا خدشہ ہے جبکہ ملک میں مصنوعات کی کھپت میں کمی ہوگی اور آئندہ برسوں میں پاکستان کے اندر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا واضح رہے کہ اس سے پہلے عالمی بینک بھی اپنی رپورٹ میں کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی برامدات میں اضافہ بتجریج ہو رہا ہے تاہم روا مالی سال سروسز سیکٹر کی نمو میں 4.4 فیصد تک کمی کا امکان ہے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیلزاد نے احلان کیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے آئندہ افتے قطر کے دارالحکومت دوہا میں اہم انٹر افغان ڈائلوک کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں افغان حکومت اور افغان طالبان کے نمائندے شرکت کریں گے دوسری طرف افغان طالبان نے بھی اس کانفرنس میں افغان حکومتی نمائندوں کی شرکت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض خیئے بغیر ان سے ملاقات پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بازابتہ سرکاری ملاقات تصور نہیں کی جائے گی بی بی سی کے نامانگار رفت اللہ اور اگزائی کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ افغان حکومت کے نمائندے اور طالبان کے رہنما آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں گے اس سے پہلے طالبان افغان حکومت میں شامل افراد سے برائے راست طور پر مذاکرات کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کے روز واشنگٹن میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک عبد المومن سے ملاقات کی جس کے دوران معاشی سیکیورٹی اور انصداد دہشتگردی میں تعاون کے امور پر گفتگو کی گئی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک اخباری بیان میں بتایا ہے کہ پومپیو نے برما سے آئے ہوئے دس لاگ روہنگائی معجرین کو ملک میں پناہ دینے پر بنگلہ دیش کی فراخدلی کو سراہا ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو جاگر کیا کہ آیا معجرین کی حمایت میں اضافہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کس طرح کام جاری رکھا جا سکتا ہے جبکہ برما کی صورتحال اور اصل اسباب پر دیان مبزول رکھنے کو اہمیت دی جا سکے وزیر خارجہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ روینگا معجرین کے بہران کا حل برما کو ہی تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے معجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کے عمل کے لیے درکار شرائط پوری کرنا لازمی عمر ہے پومپیو نے بنگلہ دیش میں بہتر اکمرانی شفافیت اور جمہوری اقدار کو فروخ دینے کی اہمیت کو جا کر کیا ایسے میں جب بنگلہ دیش انڈو پیسفک خطے میں ایک کلیدیک پارٹنر کی حیثیت سے ابر کر سامنے آ رہا ہے ماہرین فلکیات نے بلیک ہول کی پہلی مرتبہ تصویر لی ہے جو ایک دور دراز کہکشاں میں واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی لمبائی چار سو ارب کلومیٹر ہے یہ زمین کے مجموعی حجم سے تیس لاکھ گناہ بڑا ہے اور سائنس دان اسے ایک مونسٹر یا دھیو قرار دے رہے ہیں یہ بلیک ہول دنیا سے تقریباً پچاس کروڑ کرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی تصویر دنیا کے مختلف حصوں میں نصب آٹھ دور بینوں کے ذریعے لی گئی ہے اس کی تفصیل بودھ کو ایسٹرو فسکل لیٹر میں شائع کی گئی ہے نیدرلینڈ یونیورسٹی راد باؤنڈ کے پروفیسر ہائنو فلک جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی تجویز دی تھی بی بی سی کو بتایا کہ یہ کہکشاں جس کی تصویر حاصل کی گئی ہے اسے ایم ستہ سی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بڑا ہے اس کا حجم سورج سے چھ آشاریا پانچ ارب گناہ بڑا ہے اور سائنس دانوں کے خیال میں اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہولز میں سے سب سے زیادہ وزنی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی